مردہ لوگوں کو زندہ لوگوں کی نسبت زیادہ پھول ملتے ہیں کیونکہ افسوس شکریہ سے زیادہ محسوس ہوتا ہے ناظرین یہ کہنا تھا اینی فرینک کا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ عبابیل اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو عبابیل ٹی وی پر ناظرین آج کی یہ ویڈیو پھولوں کی افادیت اور بیس دلچسپ بھقائق پر مبنی ہے تو شروع کرتے ہیں نمبر وان مہککین کے مطابق دنیا کا سب سے پرانا پھول دینے والا پودا نینگن گین تھس ڈینرو سٹیلا تھا اس پھول سے متعلق فوسل سے یہ بات پتہ لگی ہے کہ یہ پھول آج سے تقریباً ون سیونٹی فور میلین سال پہلے پایا جاتا تھا نمبر ٹو قدیم مصری کے نزدیک لوٹس ایک مقدس پھول تھا اسی وجہ سے وہ اسے دفن کرنے کی رسومات میں استعمال کیا کرتے تھے اس پھول کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دریاؤں اور نم جگہوں پر کھلتا ہے لیکن کبھی مرتا نہیں اور اسے پانی کی مدد سے دوبارہ جگایا جا سکتا ہے مصری اسے دوبارہ زندہ ہونے اور دائمی زندگی کی علامت مانا کرتے تھے 3 فلوریو گرافی پھولوں کی زبان ہے اور اسے وکٹورین وقتوں میں گلدستوں کی صورت میں چھپے ہوئے پیغامات بھیجنے کیلئے استعمال کیا جاتا تھا 4 سولہ سو کی دہائی میں ٹیولپ کے بربز پولینڈ میں سونے سے بھی زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے یہ پھول امر ہونے زندگی اور محبت کی علامت ہے 5 دنیا میں پھولوں کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں نئے اندازے کے مطابق ان پھول دینے والے پودوں کی تعداد چار سو ہزار ہے نمبر سیکس دنیا کا سب سے بڑا پھول ٹائٹن ایرمیس ہے اس پھول کی لمبائی دس فیٹ اور چڑائی تین فیٹ ہے اس کے پھول کی سمیل گوشت کے سڑنے کی جیسی ہوتی ہے اسی وجہ سے اسے کاؤس فلاور بھی کہا جاتا ہے سیون بروکلی، کولی فلاور اور آٹی چوک در حقیقت پھول ہیں سبزیاں نہیں نمبر ایٹ غلاب میں سیب، رسبریز، چیریز، خوبانی، پلامز، نیکٹیرینز، آڑو اور بادام جیسے تقریبا سارے وائٹمین پائے جاتے ہیں کچھ غلاب تو وائٹمین سی کے سب سے بڑے ذریعے ہیں لوگ اسے جیمز، جیلیز، گلکن اور چائے میں بھی استعمال کرتے ہیں نمبر نائن غلاب کی ایک سو پچاس سے بھی زائد سپیشیز اور ہزاروں میں ہائیبرٹ پائے جاتے ہیں غلاب قریب قریب ہر رنگ میں اور متعدد شکلوں میں موجود ہیں غلاب کے رنگوں میں کالا غلاب انتہائی نایاب ہوتا ہے جو کہ بہت تھوڑی مقدار میں ترکی کے گاؤں خلفتی میں اکتا ہے ٹین لیجنڈز کے مطابق ایجلس کی ماں نے اسے بچانے کے لیے یورو کی چائے میں ڈبو دیا تھا یورو کا پھول آج بھی اپنی شفا بکشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے ورلڈ وار ون میں بھی سپائیوں کے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اگر آپ رات کو بہتر نین کے خواہش مند ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بستر کے قریب گربرا ڈیزیز کو رکھیں گربراز رات کو اکسیجن نکالتے ہیں اور ہوا میں اسے کاربن ڈائوکسائیڈ اور زہریلے مواد کو جذب کر لیتے ہیں یہ خاص طور پر ہر اس انسان کے لیے انتہائی مفید ہے جو کہ سکلیپ اپینیا کا شکار ہے ٹیلیز بلیوں کے لیے زہریلے اور ممکنہ طور پر محلک ہیں کئی صدیوں سے یورپ میں انجلیکہ کو ہر طرح کے مرز جس میں تاؤں سے لے کر بدحضمی کا علاج اور یہاں تک کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے پھول نفسیاتی امراض جن میں سٹریس، ہنزائیڈی اور دیگر امراض شامل ہیں سے نپٹنے کے لیے انتہائی مفید ہیں جیسا کہ اگر آپ انسومینیا کا شکار ہیں اس صورت میں لیوینڈر کا پھول آپ کی مدد کر سکتا ہے پھول یا داش بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں ان کی آپ کی کام کی جگہ پر موجودگی آپ کو اور بھی زیادہ پروڈکٹیو بناتی ہے حتیٰ کہ پھولوں کے رنگ بھی آپ کے موٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں سمیر فلاور آکشن اپنی قسم کے دنیا کا سب سے بڑا آکشن ہے جہاں ایک دن میں لگ بھگ 20 ملین پھول 10.6 ملین سکوئر فوٹ کے ویر ہاؤس سے جو کہ نیدر لینڈ میں موجود ہے سے آکشن ہوتے ہیں نمبر سکسٹین دنیا کے سب سے مہنگے ترین پھولوں کی فیرست میں پہلے نمبر پر کودو پھول کا پھول آتا ہے یہ پھول صرف سری لنکا میں پایا جاتا ہے یہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے قابل فروغ نہیں جو اسے انتہائی انمول بناتا ہے حتیٰ کہ اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی جا سکتی دوسرے نمبر پر جولیٹ روز آتا ہے جس کی مالیت 10 ملین پاؤنڈ ہے اور تیسرے نمبر پر شینزن نونگ کیک آرکیڈ ہے جس کی قیمت 160 ہزار پاؤنڈ ہے سیونٹین ایک کلو زافران حاصل کرنے کے لیے 110 ہزار سے 170 ہزار ہاتھوں سے چنے ہوئے پھول درکار ہوتے ہیں 18 سین فلور کا پھول پورا دن سورج کی حرکت کے ساتھ مشرق سے مغرب کی طرف مڑتا ہے ہر سین فلور در حقیقت ہزاروں چھوٹے چھوٹے پھولوں سے مل کر بنتا ہے جسے فلوریٹس کہتے ہیں 90 غلاب کا تیل پرفیوم کی سنت میں ایک انتہائی اہم جز ہے بہت تھوڑی مقدار میں یہ تیل حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی مقدار میں غلاب درکار ہوتے ہیں 20 کیسٹر آئل کے پودے کو جینئیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کا سب سے زہریلہ ترین پودے کی فیرس میں رکھا گیا ہے ماہرین کے مطابق اس پودے کا ایک میلی گرام کسی کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہے اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف تو آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پھولوں سے متعلق آپ کو یہ 20 حقائق کیسے لگے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اب ابیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ بالکل فری ہے تاکہ آپ نئی نئی اور دلچسپ معلومات سے جڑے رہیں ابھی تک کیلئے اتنا ہی اپنی ہونسٹ اب ابیل کو دیجئے اجازت بائی بائی